موسیقی 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 کہتا ہی تھی نبی کی ناپ پر رہی تھی آپ سنیں عمر فاروق کے آزم عدب کے ساتھ بیٹھ گئی اور کہاں مجھے بھی نبی کی ناپ سناو سوال ہے اس بوڑی عورت نے کیا تھا جو اس وقت لوگ چاہ کے ہوتے ہیں عمر بیٹھ کر سوال کرتے ہیں تو علماء ناپ پڑتے ہیں تقریر کرتے ہیں ان کو تو انام ملتا ہے ہمیں کیا ملتا ہے اس کا سوال کا جواب عمر فاروق کے آزم ملتا ہے اس بوڑی عورت کہا کہ میں ناپ پڑھوں نہیں عمر تمہیں کیا ملے گا عمر فاروق کے آزم کہتے ہیں اے بڑی ماں ناپ پڑھنے کے سکرے میں تو جنت میں جائے گی تو عمر بھی ناپ سننے کے سکرے میں جنت میں جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا بڑا مقام ہے آپ حضرات کا کہ جو ناپ پڑھنے کے سب تمہیں ایک بات اور بتا دوں میرے بھائی حسان رضا نے کہا جذباتی انداز میں اور جگانے کے لیے کہ وہی عاشق رسول ہوگا جو ہاتھ اٹھائے گا ہاتھ اٹھایا اور ماشاءاللہ اٹھانا چاہیے نبی کے نام پر حوصلہ دینا چاہیے اپنے مہمان کو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ نماز کسی وقت کی نہیں چھوڑتا ہے نبی کا عاشق وہی ہوتا ہے جو اپنے پڑوسی کا دل نہیں دکھاتا ہے ہم لوگ جو ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگواتے ہیں ہم ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہلواتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ آنے والے بہار سے مہمان کی حاصلہ افضائی ہوگا اور آپ حضرات جاگتے رہے جاگتے محل میں خور صورت پیغان پہنچے اور وہ عمل کر لیں آپ حضرات اس پر تو دنیا آخرہ دونوں سبرتی ہوئی نظر آ جائے اس کے صفقے میں آپ سچی عاشق رسول بہتے ہیں یہ بات خیال اب بس ایک مصرہ میں پڑھتا ہوں اور خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا غلام نبی صحیف اللہ یہاں موجود ہیں بائی سرطان مولی صحیف اللہ کو آباز دے ماشاءاللہ ایسے لوگوں کو ضرور بلائے کریں آپ جو اپنا وقت بسروں کو دے رہے ہیں ان کا پوشٹر میں نام ہے لیکن اپنا وقت بسروں کو دے رہے ہیں ان کا حد پوشٹر میں نام لکھا کریں اب آئیے خطیب اہل سنت ناشر مسلقِ عالی حضرت علامہ مولانا غلام نبی صحیف اللہ کی یام آد آمد ہے تو میں چاہتا ہوں پوری زندگی کے ساتھ پورا مطمہ اپنے ہاتھوں کو فضا میں نہا کے نارے کا جواب دے نارے تقبیر سارے لوگ سرہوچی آواز میں جواب دیتی ہے نارے تقبیر نارے رسالہ نارے رسالہ مسلقِ عالی حضرت فیضہ نیسردار مفتی آزلے ہیں دشت محبت دشت محبت بستی بستی قریہ قریہ نارے تقبیر سب سب آنکھوں سے چن رہا ہوں میں پھر نیا خواہ پڑھ رہا ہوں میں بات آنکھوں سے کر رہے ہیں وہ بات آنکھوں سے سن رہا ہوں میں